بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکھ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمالکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم اللہ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت بالا ہے وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ الٰیٰ لَى بَعْضِ اَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے اِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاہَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْضَ ذَلِكَ ظَهِيرَ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل کجھ ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی عیزہ پر باہم اعانت کروگی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْذِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دے دے مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں یا ایوہاً لذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم ناراً وقودوها الناس والحجارت علیہا ملائکت غلاغ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسی ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانیم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انکا علا کل شیئ قدیر مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغہ بہشت میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہا النبی جاہد القفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عامال زیشت مال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَوْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھوک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی